آئیے سود خور کا انجام کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سود خور کا انجام کیا ہے بتا ہے جو سود کھاتا ہے سود دیتا ہے سود پر گواہی ہے گواہی دیتا ہے سود کے بارے میں لکھتا ہے سودی کاروبار ملوث ہے سودی نظام چلاتا ہے حدیث کے مطابق اس کے پاس برکتی نہیں ہوتی اس کے مال میں قلت ہوتی ہے اس کا مال چھٹتا جاتا ہے کیونکہ بھی کمالو ہمیشہ انکم سے پہلے انکم کے آنے سے پہلے ایکسپینڈیچر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں آمدنی کے آنے سے پہلے خرچ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں آمدنی دس ہزار آنی ہے چار دن کے بعد تو بارہ ہزار آلڑی دینے ہوتے ہیں برکت نہیں ہوتی حدیث ابن ماجہ کی حدیث حدیث میں دو ہزار دو سو انسی ڈبل ٹو سیون نائن حدیث کناہی حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سعودی کاروبار میں کسرس سے ملوث ہو جاتے ہیں نکلی نہیں پاتے اسی میں ان کی زندگی ان کا جینا مرنا ہوتا ہے ان کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ بے برکت ہوتی ہے ہر چیز کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے یہاں پہ تو اللہ قلہ کہا گیا ہے نہیں کہ ہر چیز میں کمی برکت نہیں بلکل پیسے بلکل نہیں صیحت بلکل نہیں اولاد بلکل نہیں اکثر آپ دیکھیں گے جو لوگ سعودی کاروبار ملوث ان کا اولاد بھی نہیں ہوتی ہے اکثر جو سعودی کاروبار ملوث ہوتے ہیں نمک کھانے کے مہتاج ہوتے ہیں نمک کھائیں گے تو آئے ایک الگ بیماری شکر کھائیں تو الگ بیماری نعمتوں کے مہتاج ہوتے ہیں ہر قسم کی بے برکتی ان کے پاس آ جاتی ہے آئیے اسی طرح ایک آیت میں نے سب سے شروع میں میں نے پڑھی تھی سود و خور کا انجاب کیا ہے اللہ نے یاکل ان الریبا جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقوم ان اللہ کما یقوم اللہی رہی تو خبتہ شیطار من المس وہ کل قیامت میں اس حالت میں اٹھیں گے جیسے کسی جن نے کسی شخص کو چھو کر خبتی کر دیا ہو پاگل کر دیا ہو سر بکرا سو نمبر دو قیادمہ دو سو پچیتر اس آیت سے کیا معلوم ہوا سود و خور کل قیامت میں پاگل کی طرح ہلتا جھلتا ہوٹے گا ہوش میں ہی نہیں رہے گا جس طرح حلال حرام کماتے ہوش میں نہیں تھا اسی طرح کل قیامت میں ہوش میں نہیں رہے گا کچھ سمجھ میں نہیں رہے گا کچھ سودرے گا نہیں اسے دوسری باتیں معلوم ہی اللہ کیس قول کے مطابق اللہ کیس آیت کے مطابق کہ واقعی کس کوئی جن اگر کسی انسان صرف چھو لے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے معلوم ہاں کہ منٹل کیسز کسی جن کے چھونے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ان کا حلاس ہونا چاہیے صرف گولی دواء انجیکشن نیند کے کنٹنڈ والی گولیاں دینے سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا کسی جن کے چھونے سے پاگلپن ہو سکتا ہے قرآن کی آیت ایک قرآن کی اس آیت کے مطابق سودر کا انجام کیا ہے کل قیامت میں پاگل کی طرح اٹھے گا جن زدہ شخص کی طرح اٹھے گا اسی طرح سو ری بگرا اسی طرح سو ری بگرا سو ری بگرا دو دو سو اٹھے تر کے دو سو اسی ہिلا دینے والی آیت اکثر لوگ یہی آیت پیش کر کے بات ختم کرتے ہیں بات کی شروعات بھی کرتے ہیں بات بھی ختم کرتے ہیں میں اس آیت پر ختم نہیں کرنا ہوں یہ آیت کو کی شروعات میں سمجھ رہا ہوں سو ری بگرا سو ری بگرا دو آیت میں دو سو اٹھے تر سے لے kap chini دو سو اسی سعودی کاروبار کرتے 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 آگئے بگر اب اللہ حکم دے رہے کہ اب سعودی کاروبار بند کرو جو کچھ تمہارے تمہارا سعودی کاروبار کر لینے دیں اب اس کو یہی ختم کر دو وَدَرُوا مَا بَقِي مِنَرِبَا سعود کے بارے جو کچھ اب ہوں گا سب وہیں چھوڑ دو اب انکو تم مومن ہیں اگر ایمان والے ہو تو اپنا سعودی نظام سعودی کاروبار سعود میں ملوث سعود کی گوائی سودھ کا لکھنا ہے سودھ کا لینا ہے دینا سب ختم کرو اگر تم ایمان والے ہو معلوم ہے کہ جو نہیں چھوڑا اس پاس ایمانی نہیں ہے نام کا مسلمان کام کا کچھ نہیں ہے آیت میں دوستو اٹھے اتر آیت میں دوستو اناسی میں اللہ کہتا ہے فَاِلَّمْ تَفَلُو اگر تم نے میرے سمجھانے کے موجود بھی سودھی کاروبار کو نہیں چھوڑا سودھ میں ملہی سرنے نہیں چھوڑا اگر سودھ کھانا نہیں چھوڑا سودھ دینا نہیں چھوڑا سودھ کی گوائی نہیں چھوڑی سودھ کا لکھنا نہیں چھوڑا تو یاد رکھو فَاِدَنُوا بِحَرْمِ مِنْ اللَّهِ وَرْرَسُولِ وَرْرَسُولِ تو تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے کیا کرنے کے لئے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے گا کیا اوقات اس کی یہ موہ اور مصور کی دال اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے گا اس سے بہتر ہے سودھ کھانا چھوڑ دے اللہ حلال کے ایک کروڑ ہاں ذریعہ نکال دے گا اللہ تو سورة طلاق میں کہتا ہے وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرُجُ وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تو اقت اللہ اس کے لئے وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا ہر مشکل جو اللہ تو اقتلنے کے اس کے لئے راستے کھولتا ہے سورة طلاق میں اللہ نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کے آمدنی کے ذرائع وہاں سے کھولتا ہے لا احتصیب جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا سودھ سودھی کاروباہ سودھی نظام کو چھوڑ اللہ تعالیٰ انکم کے بہت سارے راستے کھول دے گا آگے اللہ کہتا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ عَمْوَالِكُمْ اگر تم توبہ کرو تو اپنی اصل چیز تم لے سکتے ہو اصل چیز کو اللہ تعالیٰ لینے سے نہیں روک رہا ہے سودھ لینے سے اللہ روک رہا ہے لا تُذْلِمُونَ وَلَا تُذْلِمُونَ یہ اسلام کا زبردست اصول نہ تم ظلم کیے جائے نہ تم ظلم کرو جینے کی زندگی اصل یہ ہے مسلمان کی نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے اللہ کہتا ہے لا تُذْلِمُونَ لا تُذْلِمُونَ وَلَا تُذْلِمُونَ اگر واقعی کو اتنا تنگ دست ہے مجبور ہے کہ تمہارا پیسہ دلیا اب تک سوت دیتا رہا مگر نہ سوت دینے کی حصیت ہے نہ اصل دینے کی تو اللہ کہتا ہے تو تم اس کو سہولت دو سوت و لومت اصل لینے کے احتبار سے جو اللہ نے کہا لے سکتے ہیں تمہارا حق ہے وہ لینے میں اس کو سہولت دو اگر ماف کر دو صدقائی کر دو اپنا پیسہ اس کے حوالی کر دو خویر اللہ کم تو تمہارے نے بہت ہی بہتر ہے بہت ہی بھلا ہے ان کو تم تعلیمون اگر تم بات کو سمجھو تو تمہارے نے بہت بہتر ہے کیا معلوم وہاں لون لینا دینا تو کرو اور لو بھی اپنا پیسہ سب سے پہلا لینا سکھو ماف کرنا مجھ سکھو ماف کرنے کے آیت بعد میں ہے پہلا لینا سکھو اور پتہ نہیں صاحب مارکٹ میں دو تین لاکھ تو پڑے ہی ہوں گے اور لینا کیوں نہیں لینا تیرا پیسہ ہے اٹھا واندھر لوگ ایسی چونہ لگاتے جائیں گے اور کاروار پورا دندہ مندہ ہو گیا دندہ بند ہو گیا شٹڑڈ ڈاؤن اور تیری گلتی ہے اللہ کہتا ہے تمہارا اصل مال لینے کہ تم حق دار ہو لو اس کو اگر کوئی مجبورے دے نہیں سکتا اس کی کیسیت اس کی کیسیت دیکھو اس کی کنڈیشن دیکھو تو تب جا کے صدقہ کرو ماف کرو سودھ خور کا انجام کیا ہے سودھ خور کا انجام کیا ہے اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے اعلان آہ اے اللہ دیکھیں اے رسول آؤ جنگ کریں گے ہم کون جیتتا ہے میں سودھ نہیں چھوڑوں گا سودھ کھانا نہیں چھوڑوں گا سودھ کارو ماف نہیں چھوڑوں گا آؤ دیکھیں کون جیتتا ہے استغفراللہ کیا اوقات اس کی